جی بات تو ٹھیک ہے دیکھو اگر آپ کی جو ٹیکنیکل سکیل ہے نا آپ کے پاس جس طرح شارٹ ہینڈ ہے تو آپ کی گورنمنٹ سرویس کیا جوب میں ان سرویس آنے کا چانس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے نا ٹھیک ہے سی ایس ایس میں دیکھو ایک سال تو تیاری کے لیے ہے اس کے بعد یہ ہے کہ پیپر ہوں گے پھر اس کے بعد چھے مہینے بعد کہیں جا کے ریزلٹ آتا ہے پھر ریزلٹ آنے کے اگر الوکیشن ہو جائے تو پھر تین چار مہینے آگے انٹرویو آپ کے شروع ہوتا ہے مطلب سب سے پہلے آپ کا یہ ہوگا سائیکلوجیکل پھر آپ کا میڈیکل ہوگا پہلے پھر سائیکلوجیکل پھر انٹرویو اس میں کر کر آ کے یعنی اگر آپ نے ایک سال میں فروری میں پیپر دی ہیں تو اس سے اگلے سال کہیں جا کے فائنل مئی کے اندر ٹھیک ہے تو آپ دیکھ لو فروری سے فروری ایک سال اور پھر مارچ اپریل مئی تقریباً ایک سال اور تین مہینے یعنی پندرہ مہینے آپ کو پیپر والے دن سے آگے انتظار کرنا پڑتا ہے فائنل الوکیشن کے لیے ٹھیک ہے تو ٹائم تو اس میں صحیح باتیں ضائع ہوتا ہے ٹھیک ٹائم لگتا ہے تو اس کی بجائے اگر آپ اسی ٹائم کے اندر ساتھ ساتھ آپ شارٹ ہینڈ شروع کر لو تو آپ سال نہیں بلکہ دو سال میں بھی اس کو اگر کرو ٹھیک ہے بائی دوئے شارٹ ہینڈ کے حوالے سے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ صرف کہنے کی بات ہے کہ اس مثال لگتا ہے یہ that is consistent practice یعنی ہم نے جو دیکھے ہیں اب میں نے خود بھی شارٹ ہینڈ کا کیا تھا کورس بیچ میں میں نے وہ چھوڑ دیا کیونکہ میرے کیریئر objectives change ہو گئے تھے ٹھیک ہے تو شارٹ ہینڈ میں نے بھی سیکھی بھی ہے اس کی مجھے knowledge ہے لیکن کیونکہ میں practice میں نہیں ہوں تو now i am totally blank ٹھیک ہے تو اس کے لیے even کر کے بھی آپ کو daily یا ہفتے میں دو یا تین دن آپ کو practice اس کی کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے ہاں وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی obvious بات ہے کہ آپ 6-6-7-7-7-10-10 گھنٹے آپ کو نہیں کرنا پڑتا کہ جس طرح آپ css کی تیاری کرتے ہو لیکن یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ 15 منٹ تیاری اس کی کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے تو that is a life long skill ٹھیک ہے وہ آپ کو جب تک آپ اس skill کو use نہیں کرو گے you will lose it ٹھیک ہے تو اس لیے یہ ہے کہ وہ ایک مشکل کام ہے لیکن ساتھ اس کے آپ کو یہ ہے کہ آپ کو federal میں آپ دیکھو تو آپ direct aps یعنی assistant private secretary 16 scale میں آپ induct ہو جاتے ہو اور آپ 19 تک جو ہے وہ جا سکتے ہو ٹھیک ہے promote ہو ہو کے اور اس کے علاوہ آپ دیکھو صوبوں میں بھی یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کا 14 میں بھی ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ 16 میں بھی کہیں پہ jobs ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کے لیے job gain کرنا بہت آسان ہو جائے گا service کے اندر بہت آنا آسان ہو جائے گا اور اگر اب آپ کہہ رہے ہو کہ کس سال کے آپ ہو آپ دو سال بھی لگاؤ اس کی تیاری کے لیے اور کر جاؤ تو 23 سے 24 سال کے اندر آپ service کے اندر آ جاؤ گے ٹھیک ہے which means کہ اگر آپ 24 میں ان service آتے ہو انشاءاللہ تو 25-26 دو سال آپ کی service ہو جائے تو آپ کو دو سال مزید extension مل جائے گی age limit کی css کے لیے یعنی آپ 32 years تک آپ css کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ ایک بات ہو سکتا ہے لیکن وہی بات ہے کہ ہم ایک چیز linear approach کیوں آپ لے کے چلتے ہو آپ دونوں کی تیاری کرو ٹھیک ہے short end کو اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ کو 3-4-4 گھنٹے daily کرنا پڑے ٹھیک ہے تیاری آپ اس کو ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ daily کرو اس کی بھی ابھی سے تیاری شروع کر دو اور css کی بھی ابھی سے تیاری شروع کر دو اس کے بھی جب آپ تیار ہو test دینا شروع کر دو اور css کے لیے بھی تیاری continue رکھو ٹھیک ہے اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو ایک نہ ایک طرف job مل جائے گی اور اگر short end والی side پہ پہلے مل جاتی ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ان service آ کر اپنی جو service کے years ہیں دو سال پورے کر لو تو آپ کو دو سال کی css کے لیے extension مل جائے گی ٹھیک ہے تو میں تو یہی آپ کو suggest کروں گا کہ دونوں چیزوں کو ساتھ چلاؤ ٹھیک ہے یہ approach جو ہے نا یہ کوئی فائدہ مند نہیں ہے کہ بھئی ایک چیز پہلے کر لوں دوسرا نہیں دونوں کرو ساتھ اور بیچ میں fpsc nts ppsc آپ کا تو خیر kppsc بنے گا نا تو اس کے exams بھی دیتے رہو مختلف کیونکہ یہ ساری چیزیں linked ہیں ان کی integration ہوتی ہے ٹھیک ہے نا integrate کر کے چلو گے تو آپ کو ایک تیاری سے باقی تیاریوں کے بھی فائدہ ہوگا ایک ایک چیز کرتے رہو گے تو پھر کیا کہ ایک تو age گزرتی جائے گی اور پھر جیسے جیسے age گزرتی جائے گی chances کم ہوتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے تو سب چیزوں کو کرو ساتھ ساتھ کرو اور آپ دیکھو کہ ہر چیز ایک دوسرے کو help out کرے گی جو ویسے public service commission یا nts وغیرہ کے جو test ہوتے ہیں one paper mcq تو یہ آپ کو css کے mcqs میں فائدہ دیتے ہیں ہر paper میں صرف ایسے کو چھوڑ کے آپ کے جو باقی 11 paper ہیں css کے اندر ان میں 20-20 number کا جو ہے وہ mcq ہے یعنی 11 کو آپ 20 سے multiply کرو نا تو 220 number بھرکے تو آپ کے css کے اندر بھی mcqs ہیں تو اگر آپ یہ دوسرے public service commission والے test دے رہے ہوگے تو آپ کے ان 220 number پہ تیاری ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے اور وہاں سے کیا ہے کہ اگر آپ کے اچھے وہ ہوتے ہیں mcq تو آپ کو merit میں بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا یعنی 220 mcqs کے اندر سے اگر آپ فرض کرو 160, 170, 180 تک number لے لیتے ہو تو آپ دیکھو کہ merit میں آپ کتنا آگے چلے جاؤ گے آپ کو allocations میں آگے کتنا فائدہ ہوگا ٹھیک ہے تو ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلو اور as per my experience میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دیکھو میں نے job بھی کی ہے academy بھی چلائی ہے اور ساتھ ساتھ چلاتے چلاتے ان کو css بھی کی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں مطلب الگ الگ کر کے نہیں ہوتی ٹھیک ہے میں نے 2016 کی جب attempt دیتی تو میری بھی یہی سوچتی کہ پہلے اس کا کر لو باقی چیزیں بعد میں کرتے ہیں میری زندگی کا جو پہلا test تھا that was pms ٹھیک ہے پنجاب کا pms in 2015 پھر میں نے css دیا لیکن پھر میں نے realize کیا کہ یہ چیزیں تو دوسرے سے linked ہیں ٹھیک ہے تو پھر میں نے اس کے بعد ایک جگہ internship کی ایک جگہ ایسا teacher job کی ٹھیک ہے اس کے بعد اور بھی مطلب ڈی سی آفس میں internship کی اور کام بغیرہ کیے ساتھ ساتھ academy کی short hand see کی ٹھیک ہے تو ساتھ ساتھ چلاؤ چیزوں کو آپ دیکھو گے کہ جب ساتھ ساتھ چلاؤ گے تو یہ چیزیں ایک دوسرے کو help out کریں گی reinforce کریں گی اور تیاری آپ کی زیادہ اچھی ہوگی ٹھیک ہے تو کوئی ضرورت نہیں کہ بھئی ایک چیز کو اگر کرنا ہے اور دوسری کو چھوڑ دیا جائے یہ approach فائدہ من نہیں سب کو ساتھ کرو ٹھیک ہے تو hopefully آپ کا question کو میں نے answer کر دیا ہوگا اگر آپ کو کوئی ابھی بھی چیز clear نہیں ہے تو پھر آپ سوال پوچھ لیں